کراچی کے علاقے دستگیر میں ڈاکووں کی واردہ دو ملزمان الگ الگ موٹر سائیکلوں پر پہنچے اور میڈیکل سٹور کا صفایہ کر دیا خریداروں کو بھی لوٹ لیا گیا واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں بھی فارمیسی پر ڈکے تھی فیس ماسک پہنے ملزمان کی عملے اور گھاکو کو یرغمال بنا کر لوٹ مار تشدد کا نشانہ بھی بنایا واقعہ تیرہ آگست کو پیش آیا تھا منڈی بہاودین میں زمین کے تنازع پر فائرنگ کا واقعہ باہصر ملزمان نے ویڈیو سوشل میڈیا پر لوٹ کر دی پولیس نے چھ ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ برامت کر لیا واقعہ ایک ہفتہ قبل پیش آیا تھا جائدات کے لالچ میں خونی رشتے پامال لاہور کے علاقے مصری شرح میں پراپٹی کے تنازع پر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا مقتول چار بچوں کا باپ تھا لودھرہ میں بہو کے سر میں درد ہوا تو ساس جالی پیر کے پاس لے گئی جالی پیر نے جن نگالنے کے نام پر مار مار کر خاتون کا چہرہ سجا دیا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا بھارتی فوج کی ایلو سی پر جنگ بندی موہدے کے خلاف فرضی خویرٹا سیکٹر پر بلا اشتیال فائرنگ خاتون زخمی پاک فوج کا موت اور جواب آئیس پی آر کے مطابق بھارتی چوکیوں کو موثر انداز میں نشانہ بنایا پرائی منسٹر عمران خان نے سٹیٹمنٹز دی ہیں ٹویٹر پر ٹویٹس کی ہیں اور جتنا انہوں نے پورا نیاریٹیو بدلا ہے سنگل ہینڈڈلی اگر ہمارا فورن آفیس اور جو باقی ادارے کشمیر کی پولیسی بنا رہے ہیں وہ اس کو ٹیک اپ کرتے تو آج حالات بہت فرق ہوتے وزیراعظم عمران خان نے تنہے تنہا کشمیر پر بیانیاں تبدیل کیا آر ایس ایس کی دہشتگردی کو نازیزم سے تشبیح کا بیانیاں وزارت خارجہ آگے نہ بڑھا سکی وفاقی وزیر شریم ازاری کی دفتر خارجہ پر کڑی تنقید کہا ہم افریقی ملک برکینہ فاسو جتنا سفارتی وزن بھی نہیں رکھتے جس نے امریکہ کے خلاف قرارداد منظور کروائی پہلے آپ کے چکر میں مفاہمت کے بادشاہ کا صبر جواب دے گیا عاصف علی زرداری نے نون لی کو حکومت کی بی ٹیم قرار دے دیا پارٹی کی سینچرل ایگزیکٹیف کمیٹی میں خوب غصہ نکالا کہا نواز شریف کی پارٹی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا یہ بیک فٹ پر چلے جاتے ہیں پیپلز پارٹی خود ایپی سی بلائے گی جس نے آنا ہے آ جائے پیپلز پارٹی کو غلط فہمی ہو گئی ہے ہماری طرف سے کوئی تاخیر نہیں لیگی رہنمار رانہ سناؤلہ کی سما سے گفتگو کہا ایسی باتوں سے اپوزیشن مزید کمزور ہوگی ایک طرف جالی حکومت کے نارے تو دوسری طرف ووٹ دیتے ہیں ایسے کام نہیں چلے گا مولانا فضل رحمان کی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ناراض کی ختم نہ ہو سکی کہا حکومت لانے والوں نے مارچ میں بسات لپیٹنے کا وعدہ کیا تھا لیکن اب ملین مارچ ہوگا اپوزیشن اس لیے بکری کیونکہ ان کے پاس کوئی لیڈر ہی نہیں وفاقی وزیر فواد چودری کہتے ہیں عاصف زرداری اور مریم نواز نے کبھی مہنگائی اور غریب آدمی کے لیے بات نہیں کی یہ ہمیشہ اپنے کیسز میں ریلیف کے لیے بات کرتے ہیں مفرور نہیں ہوں زمانت پر بیرونے مل گیا توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف نے احتساب عدالت طلبی کا حکم چالنج کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر موقف اپنایا نیپ انہیں اور خاندان کو ٹاگٹ کر رہا ہے احتساب عدالت کی کاروائی اور اشتہار جاری کرنے کا حکم ناما کل ادم قرار دینے کی استعدا حکومت اور آئی پی پیس سے معاہدے کے بعد ریٹ آف ریٹرن ڈالر کے بجائے روپے میں ہوگا سرکاری بجلی گھروں کے ریٹ آف ریٹرن سولہ فیصد سے کم کر کے دس فیصد پر لائے جائیں گے وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں بجلی کتنی سستی ہوگی یہ ابھی نہیں بتا سکتے سعودی عرب کے ساتھ جو غلط فہمیاں تھی دور ہو گئیں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ریاض سے اچھی خبریں لائیں گے وزیر ریلوے شیخ رشید کی پریس کانفرنس سعودی سفیر کی گوانر پنجاب سے ملاقات کہا پاکستان کو پہلے کبھی تنہا نہیں چھوڑا نہ ہی آئندہ چھوڑیں گے وفاقی داروں حکومت کرونا فری ہونے سے چند قدم کی دوری پر اسلام آباد میں کرونا کیسز میں ریکارڈ کمی دو ہزار چھہسو بیس ٹیس صرف چار افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی شارعہ صفر اشاریہ ایک فیصد رہ گئی ڈریسٹیک ہیلتھ آفیسر کا کہنا ہے وائرس ابھی ختم نہیں ہوا دوسری لہر کا خدشہ برقرار ہے عوام احتیاط کریں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور بل گیٹس کے درمیان چالفانے کرابطہ کرونا کی صورتحال اور پولیو مہم کے دوبارہ آغاز پر بات چیت بل گیٹس نے انصداد پولیو مہم میں پاک فانچ کی مدد کو سراہا کراچی کے علاقے ملیر ائرپورٹ، ارنگی ٹاؤن، بفر زون ایف بی ایریا اور کلفٹن میں بھوندہ باندھی موسم خوشگوار ہو گیا مہک میں موسمیات نے آج بھی ہلکی بارش کی پیش گوئی کر دی اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ میں بارش کی مسلسل مداخلت تیسرے دن ایک بال کا کھیل بھی نہ ہو سکا پاکستان نے نو وکٹو پر دو سو تائیس رنز بنا رکھے ہیں محمد رزوان ساتھ اور نسیم شاہ ایک رن پر نوٹ آؤٹ ہیں